بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآلہی صلی اللہ علیہ وسلم صلاتم و سلامن علیکہ یا رسول اللہ وآلہ آلکہ وآصحابکہ وآہل بیتکہ یا حبیب رب العالمین مصطفی جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزمہ ہدایت پہ لاکھوں سلام جس سہانی گھڑی چمکہ تیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام پہلے سجدے پہ روز عزل سے درود یادگاری امت پہ لاکھوں سلام جان سارانے بدرو اوہد پہ بے حد درود جان سارانے بدرو اوہد پہ بے حد درود حق کو زارانے رفاقت پہ لاکھوں سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جان بازیاں ان کے آگے وہ حمزہ کی جان بازیاں شیر غرانے ستوت پہ لاکھوں سلام وہ دسوں جن کو جنت کا مجدہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام حمد باری تعالیٰ اور دربارے رسالت ماء علیہ افتل السلوات و اکمل تسلیمات میں حدیت ردوسرہ مرض کرنے کے بعد گرامی مرتبت حضرات علماء کرام سناخانان مصطفی اور معزز اور محترم سامینِ گرامی قدر بحمد اللہ آج سترہ رمضان مبارک چودہ سو بیالیس سن ہجری مطابق تیس اپریل دوہزار اکیس سنیسوی جمعہ کا روز روشن ہے آج سے چودہ سو چالیس سال پیچھے ذرا اپنے تصورات کی دنیا میں اسی سترہ رمضان اور جمعہ کے دن کا تصور کیجئے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ زادہم اللہ شرفم و تازیمن و تقریمن و اجلالن و اکرامن کے مابین قدر مدینہ منورہ سے کریم بدر نامی ایک آدمی کی طرف منصوب ایک گوہ اور اس گوہ کی اردہ گرد کی جو چٹیل زمین تھی میدان سا تھا جسے آج دنیا بدر کے میدان سے یاد کرتی ہے وہاں اسلام اور کفر کے درمیان سب سے پہلا مارکہ رونما ہوا اور یہ فیصلہ پون مارکہ اسے مارکہ بدر کہتے ہیں آج اس کو چودہ سو چالیس سال گزر گئے ہیں یعنی چودہ سدیاں پوری اور چالیس سالوں سے زائد ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب رونہ کفروز مدینہ منورہ ہوئے تو اس کے دوسرے سالی سن دو ہجری میں یہ مارکہ رونما ہوا اور غزوات و نبی جتنے بھی ہیں وہ ہجرت کے بعد کے آج ہم شہدائے بدر کی یادگار میں جمع ہوئے ہیں اگرچہ ماہ رمضان ہے کرمی کا موسم ہے اور یہ افطار کا آخری گھنٹہ ہے اس پر آپ سب کا اتفاق ہے کہ بولنے والے کو زیادہ مشکت ہوتی ہیں سننے والے سے اس پر آپ کا اتفاق ہے تو میں صرف آپ کا دل رکھنے کے لیے نہیں کہہ رہا بلکہ بجان و دل بہوش و ہواش ہواس خمسہ نہیں ہواس اشرا پانچ تو زہری ہیں جو مشہور ہیں قوت سامیہ قوت باسرہ قوت ازائقہ قوت شامہ اور قوت لمسہ پانچ باطنی جو ہیں ان پانچوں سمیت اور پانچ یہ الحمدللہ یہ کہتا ہوں کہ یہ سبی کر بھی ہٹا دیں اور گھنٹہ بولنا میرے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور میں پورے جذبے کے ساتھ بولنوں گا آپ سے گزاری جئے کہ آپ ذرا ایکٹیو پیٹ ہیں انشاءاللہ افطاری کر کے جانے ہیں آمنے اور مغرب پڑھ کے جانے ہیں تو امال قدر و مدار نیتوں پر ہے اور سواب قدر و مدار چونکہ جب نیت پر ہے تو اچھی نیت کے ساتھ سواب زیادہ قریب قریب تشریف لے آئے سارے حضرات جم کے بیٹھیں توجہ کے ساتھ بیٹھیں اللہ وہ اہم اکرام جیسے حضرت مولانا استاد شفاق حمد صحیح علی صاحب ہیں یا عزیز القدر حضرت مولانا رمضان صاحب ہیں انہوں نے اگر نماز پڑھا نہیں ہوگی تو یہ تشریف لے جائیں گے اب توجہ سے یہ اسلام اور کفر کے درمیان کا پہلا مارک ہے جس کا اتذکر ہے اور یہ لڑنے والوں نے لڑا بھی رمضان کے روزے کے ساتھ ہے اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ وہ رمضان بھی گرمیوں کا رمضان تھا سیاہ ستہ جیسی موتبر کتابیں ہیں بلکہ ان سے بھی بڑھ کے یہ قرآن مجید فرقان عمید مرحان رشید جس کے تذکرے فرمائے سورہ انفعال میں اور قرآن مجید فرقان عمید کی دیگر صورتوں میں جو صحابہ اکرام کی جنگوں کا ذکر ہے اس میں خاص طور پر سورہ انفعال میں یہ بدر کا ذکر اور اس میں اللہ کی خصوصی مدد فرشتوں کے ذریعے جو ہوئی اس کا ذکر اور سورہ علی امران میں اہد میں شہادت پانے والوں کی اس زندگی کا ذکر جو ہم جیسے جیتوں کی زندگی سے کروڑ درجے بہتر ہے اور پھر بخاری مسلم جیسی کتابوں میں شہدہِ بدر کے اس کرنامی کا ذکر یہ تاریخ کا ایک ایسا باب ہے کہ اسی کے سہارے تو ہمارے ایمان کے بلولے آج تک قیم ہیں اور انشاءاللہ صبحِ قیامت تک قیم رہیں گے یہ تذکرہ تو بڑا تفصیلی ہے یعنی ہم تو وہ اپنے بدنی کمزوریوں اور روزے کے اعتبار سے کہہ رہے تھے نا کہ گھنٹہ بھی باقی ہے یہ تذکرہ کئی گھنٹوں پر محیط ہے لیکن اس میں چیدہ چیدہ باتیں ہیں اور ہمارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ موجزات جو چشم فلک نے دیکھے تاریخ نے نوٹ کیے اور کتابوں کی زینت بنے اور ایمان والوں کے ایمان کے اضافے کا ذریعہ بنے سولہ رمضان المبارک جمعیرات کا دن ہے اور اس وقت جو کلمہ گو تھے ان کا پہلا کافلہ حق کائنات کے سم سے بڑے سپاہ سالار کی قیادت میں بدر کے میدان کا رخ کرنے کے لیے تیار ہے مسلم شریف کتاب الجہاد باب غزویت بدر میں حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اور انس بن مالک وہی ہیں جن کی امی جان حضرت ام سلیم انہیں لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئیں اور عرض گزارویں یا رسول اللہ یہ انس ہے اسے اپنی خدمت میں قبول فرمائی دس برس انہوں نے حیات زہری میں مدینہ منورہ میں حضور کے خادم کی حسیت سے زندگی گزاری ہے اور بعض مورخین نے لکھا ہے کہ جب انہیں پیش کیا گیا تھا تو عمر بھی کوئی اتنی تھی تقریباً دس برس اللہ کی حبیب نے دست مبارک اٹھائے دعا کی اللہ بھائی مبارکہ کو جنبے شیو رحمت کے پور جھڑنے لگے اور دعا کی اللہم بارک لہو فی عمرہی وولدہی ومالہی اے اللہ انس کی عمر میں بھی برکت دے اولاد میں بھی برکت دے مال میں بھی برکت دے اب اس دعا کا نتیجہ کیا نکلا اللہ تعالی نے عمر اتنی زیادہ عطا فرمائی ویسے تو یہ مشہور ہے نا کہ جی سو سال کوئی جی لے تو بال دوبارہ سیاہ ہوتے ہیں تو گرے ہوئے دانتوں گاتے ہیں ویسے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کیونکہ جب ثابت ہے کہ کئی بندے سو سال سے زیادہ ہماری موجودگی میں ہیں ہم نے نہیں دیکھا کہ بال دوبارہ سیاہ ہوئے ہوں یا گرے ہوئے دانتوں گئے ہوں لیکن موجودہ تو ہوتا ہی وہ ہے نا جو عادت کے خلاف ہو عقل کی جہاں تک پہنچ نہ ہو نبی کے ہاتھ سے قبل از نبوت صادر ہو تو ارحاس ہے بعد از نبوت صادر ہو تو موجودہ ہے وہ جس کے بلایت کے حوالے سے تشہیر ہو اس کے ہاتھ سے صادر ہو تو قرامت ہے عام مومن کے ہاتھ سے صادر ہو تو معونت ہے یہاں اللہ کے نبی کا موجودہ ظاہر ہوا عمر جو ہے وہ سو سال سے تجاوز کر گئی بال ایک مرتبہ سفید ہونے کے بعد دوبارہ سیاہ ہو دانت گر جانے کے بعد دوبارہ ہو گئے چہرے پہ بڑاپے کے آثار ظاہر ہونے کے بعد دوبارہ چہرہ کھل ہوتا ہے اور اولاد میں اتنی برکت ہوئی کہ خود فرماتے ہیں کہ میرے جیتے جی میری اولاد اور ان کی اولاد یعنی بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں نواسے نواسے یا ان کی تعداد سو سے تجاوز کر گئے اور مال میں برکت یوں ظاہر ہوئی کہ مدینہ منورہ کا مشہور جو مال تھا صحابہ کرام کا وہ یا تو ان کے باغات تھے یا پھر ان کے مال مویشی تھے فرماتے ہیں لوگوں کے خجور کے باغ میں سال میں ایک مرتبہ پھال آتا میرے خجور کے باغ میں سال میں دو مرتبہ پھال آتا اللہ کے حبیب کی دعا کا اثر کیوں نہ ہو آلہ حضرت امام عشق و محبت مجدد دین و ملت فرماتے ہیں اجابت کا سہرہ انعیت کا جوڑا اجابت کا مانت ہے قبولیت ہم جتنی بھی دعائیں مانتے ہیں آپ نے عام طور پر دیکھا ہوگا آخر میں ہم یہ بھی عرض کرتے ہیں الہ العالمین جو ہم نے مانگا ہماری اس دعا کو قبول فرما مربانی فرما انعیت فرما مربانی فرما قبولیت عطا فرما یعنی اجابت دے یہاں اجابت اور قبولیت اور انعیت یہ منتظر کھڑی ہیں کہ کب دعائیں مصطفیٰ عرشہ و اللہ کی طرف پرواز کرے تو ہم اسے سینے سے لگا اب سمجھئے اجابت کا سہرہ یعنی قبولیت کا سہرہ انعیت کا جوڑا اجابت کا سہرہ انعیت کا جوڑا دلہن بن کے نگلی دعائیں محمد اجابت نے جھوک کر گلے سے لگایا قبولیت خود آگے بڑھی اور دعائیں مصطفیٰ کو گلے سے لگایا اجابت نے جھوک کر گلے سے لگایا بڑھی ناز سے جب دعائیں محمد عالی حضرت عظیم البرکت کی جس نات کے یہ اشار ہے نا یہی مشہور زمانہ کلام اسی کے بارے میں اقبال نے ایک محفل ملاد میں پسرور زلہ سیال کورٹ میں صدارت کرتے ہوئے شہر مشرق اقبال نے کہا کہ امام کا یہ جو شہر ہے نا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد اقبال کہتا ہے امام سے میری ملاقات نہ ہوئی لیکن امام کے پورے کلام کا اور ان کے دیوان کا یہ ایک شہر مجھے دے دو اور میری جتنی ناتیہ شہری ہے وہ لے دو لیکن چونکہ امام سے میری ملاقات نہیں ہو سکی تو ان کی پیروی میں میں کہتا ہوں اس نے کہا اور کیا کمال کہا تماشا کو دیکھو کہ دو زخ کی آتش تماشا کو دیکھو کہ دو زخ کی آتش لگائے خدا اور بجائے محمد تعجب کی جاہے کہ فردو سے بالا ساتھ عثمانوں سے اوپر ہے وہ زیرِ عرش اللہ کی رحمت کا وہ گھر وہ فردو سے بالا تعجب کی جاہے کہ فردو سے بالا بناے خدا اور بسائے محمد تو اللہ کے حبیب کی دعا ان کے حق میں قبول ہوں یہ حضرتِ انس بن مالک راوی جتنا مضبوط ہو اور روایت اتنی مضبوط ہوتی ہے مسلم شریف اسلامی دنیا میں کتاب اللہ اور بخاری کے بعد سب سے ہونچی کتاب راوی انس بن مالک جنہوں نے دس برس حضور کے لیل و نہار کو مدینہ منبرہ میں اس شان سے دیکھا کہ حضور کے خادموں میں سب سے مشہور خادم انس بن مالک تھے سرکار اتنا پیار کرتے تھے آپ پیار سے کبھی کبھی کہا کرتے تھے یا انیس عربوں کا یہ انداز ہے کہ جب کسی کو پیار سے پکارنا ہو تو وہ سیغہ لاتے ہیں اس میں تصغیر کا چھٹ پنے کا اے انیس اور سرکار سے اتنی یعنی والہانہ ان کا عقیدت کا رشتہ قیم ہو گیا کہ کہتے ہیں ایک مردبہ سرکار نے مجھے کام کے لیے بھیجا نہ تو میں نے قسم اٹھا لی کہ میں یہ کام نہیں کروں گا یعنی آپ دوسرے پہلو سے دیکھیں تو یہ توہین ہے کہ حضور کوئی آرڈر کریں اور آدمی خالی نہ مانے تو بھی بیدوی ہے اور قسم اٹھا لے میں نہیں مانوں گا لیکن یہ ان کے بارگاہ رسالت میں کمال قرب کا جو پہلو ہے اس کو دیکھیں تو یہ ان کی آقا کے ساتھ کمال شفقت محبت کو ظہر کرتا ہے کہ حضور ان پر کتنے مہربان تھے کشادہ کشادہ دستِ کرم جب وہ بے نیاز کرے کشادہ دستِ کرم جب وہ بے نیاز کرے نیاز من کیونہ اپنی عائزی پہ ناز کرے کہتے ہیں میں نے قسم اٹھا لی میں یہ کام نہیں کروں گا بچہ تھا جا کے بچوں سے کھیلنے لگے سرکار ویسے نکلے نا کوئی کام تو ان کو دیکھا کہ کھیل رہے ہیں سرکار نے پیچھے سے جا کے ان کے کندے پہ آت رکھا اور ایک رویت میں کام سے پکڑا اور کہا یا انیس اے پیارے انس اے پیارے انس جیسے یا ابی کا مانا ہے اے میرے باپ اور عربی والے جب بولیں یا عبیہ تو مانا کیا ہوتا ہے اے میرے پیارے بابا جا اور یا ابنی کا مانا ہے اے میرے بیٹے اور جب کہیں یا بنیہ تو مانا ہوتا ہے اے میرے لخت جگر اے میری آنکھوں کے تارے یا انس کا مانا ہے انس اور یا انیس کا مانا ہے اے پیارے انس تم نے وہ کام نہ کیا تو عرض کرتے ہیں آکھا میں نے تو اسی ٹیم دل میں قسم اٹھا جی کہ میں یہ کام نہیں کروں گا سرکار نے اس پر کچھ اظہار نرازگی نہ فرمایا اور ان کی والدہ تو سرکار نے جیتے جی جنت کی بشارت عطا فرمائی حضرت امی سلیم کو یہ ہیں حضرت انس جو غزوِ بدر کی پہلی رویت بیان کرتے ہیں کہتے ہیں سولہ رمضان جمعیرات کا دن سپہ سالارِ آزم جو صرف اس وقت تین سو تیرہ نہتے مجاہدین کے سپہ سالار نہ تھے جو حقیقت میں انبیاء اور مرسلین کے بھی سالار ہیں صرف اس میدانِ دنیا میں نہیں جو بھر میدانِ معاشر میں جب ساری دنیا سرنگو ہوگی اور ار کوئی پشیمان ہوگا شرمندہ ہوگا کہرِ کہار اور غضبِ جبار اپنے عروج پر ہوگا جہاں ہمارے آقا کا استثناء کر کے باقی سب انبیاء اور مرسلین بھی اس حضوِ الٰہ غیری کی صدا لگاتے ہوں گے اس وقت بھی جو ہستی خطیب والانبیاء ہوں گی وہ اس وقت میدانِ بدر میں جانے کے لیے جانے والی جماعت کے سپہ سالار تھے حضرت عنیس کہتے ہیں کہ کافلہ روان ہوا جمعرات کا دن تھا سرکار ویسے بھی جمعرات کو سفر پسند فرماتے تھے تین دن ہیں اللہ حضرت فرماتے ہیں جو سفر کے حوالے سے مبارک ہیں ہفتے کی صبح تڑ کے پیر کا دن کہ ہمارے آقا کی ہجرت جو ہے وہ پیر کے دن ہوئی ہے اور آپ پر پہلی واہی بھی پیر کے دن اتری آپ کی بلادت بھی پیر کے دن ہے اور جمعرات کا دن ہے کہ یہ ہجرت سرکار نے یہ جو سفر فرمایا یہ جمعرات کو فرمایا اب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ تھے یہاں سے ایک شریع مسئلہ بھی ہمارے علماء نے اخص کی ہے رمضان کے مسافر کا حضرت عنیس کہتے ہیں کچھ صحابہ نے گرمی اور سفر کے سبب روزے کی قضا کی روزہ نہیں رکھا کے بعد میں رکھیں گے کچھ صحابہ نے روزہ رکھا ہوا تھا روزہ داروں نے روزہ نہ رکھنے والوں پر اور جن لوگوں نے قضا کی انہوں نے روزہ رکھنے والوں پر کوئی ملامت نہیں کی وہ ہمارے جیسی قوم تو تھی نہیں کہ گھر بیٹھے جو مفتی ہم بنتے ہیں یا مختلف چینلوں پہ بیٹھ کے ہم علماء بنتے ہیں بعض بندوں سے ہم کہتے ہیں یہ مسئلے نہ بیان کیا کرو بھے شریعت کے مسائل ہیں بڑے نازوک ہیں تو جو جس شعبے کا مہر نہ ہو سو اس میں کلام نہیں کرنا نہیں جی ہم بھی ان میں دین سے کہاں سیکھتے ہیں جی فلا چینل پہ سیکھتے ہیں حالانکہ وہ جو سکھا رہے ہوتے ہیں ان کی غالب اقصریت جاہد ہوتی ہے وہ تو لاتی عموماً چینلوں پہ یہ زفر بھائی کو اس بات کا زیادہ تحضیح ہوگا کہ چینلوں پہ چن چن کے لائے انہی کو جاتے ہیں جو چینل والوں کی بولی بولیں کبھی آپ نے دیکھا کہ چینل والوں نے امیر المجہدین حضرت مولانا عقص فاطم صلی اللہ علیہ وسلمی کا خدا کروایا ہو یا کنزل علماء حضرت مولانا ڈاکٹر محمد شریف عزیز جلالی صاحب کو انہیں خدا کروایا ہو یا اور اس طرح کے ہمارے جو علماء ہیں تو وہ ساری جواد چونکہ اہل علم کی تھی انہوں نے ان دو مدرسوں کا انتخاب کیا تھا کہ پوری کائنات میں جو روشنی آج تک اسلام کی پہنچی جو صبح پیامت تک پہنچے گی علماء کے ذریعے پہنچے مدارس کے ذریعے پہنچے مراکس کے ذریعے پہنچے خانقاؤں کے ذریعے پہنچے یا مساجد کے ذریعے پہنچے تحقیر کے ذریعے پہنچے یا تحریر کے ذریعے پہنچے فترے کے ذریعے پہنچے یا بیان کے ذریعے پہنچے وہ سارا فیضان ہے مکہ مکرمہ کی پہلی درسگاہ پوری دنیا میں جتنا فیضان پہنچا ہے جب قیامت تک پہنچے گا یہ ان دو مدرسوں کا ہے اور دونوں مدرسوں کے محلم ایک تھے اور وہ محلم پوری قینات کے حادی ہیں سارے رسولوں کے بھی سردار ہیں سارے نبیوں کے بھی تاجدار ہیں وہ اس درسگاہ کے پڑے ہوئے تھے وہ جانتے تھے کہ روزہ رمضان کا سفر کی حالت میں اس کی قضاء کی اجازت ہے لیکن رکھ لیا جائے تو درجہ زیادہ ہے ایک وہ تعداد تھی جنہوں نے اس پہ عمل کیا حضرت انس کہتے ہیں جنہوں نے نہیں رکھا تھا انہوں نے رکھنے والوں پہ اتراز نہیں کیا جنہوں نے رکھا ہوا تھا انہوں نے نہ رکھنے والوں پہ اتراز نہیں کیا کیونکہ دونوں کا عمل شریعت مصطفیٰ کے مطابق تھا جمرات کو سفر ہوا ادھر جو کافلہ تھا کفار کا ایک تو تعداد میں ان سے تین گنا زیاد یہ تھے تین سو تیرہ وہ تھے نو سو پچاس بعضوں نے ہزار بھی لکھا ہے لیکن جمہور موقع کی ان کے نزیگ نو سو پچاس پھر بھی تین گنا زیاد ہے وہ ان کے پاس سواریاں مکمل کھانے کا سمان مکمل اصلیہ جو ساز و سمان جہاد کا تھا اس زمانے میں مسلمانوں کا یا کفار کا مسلمانوں سے لڑنے کا قتل و قتال کا وہ تیر تلوار نیزہ اور بھالا اور زیرہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ جنگی لباس مکمل اور ہاتھ میں لی جانے والی وہ ڈھال جس سے دشمن کے وار کو رکھتے دے حدیث پاک میں اس روزے کو جہنم کی آگ کے لیے ڈھال کہا گیا جنہ کہتے ہیں ڈھال کو یہاں پر میں ایک عربی کا ایک جو ہے ایک نکتہ بتا دیتا ہوں قیدہ اور کسی کو فیدہ دے نہ دے رمضان بھائی کو ضرور فیدہ دے گا یہ ماشاءاللہ بڑے تحقیقی طالب علم ہے انہیں طالب علم تو بہت ہوتے ہیں لیکن ماشاءاللہ میں نے بڑے قریب سے جان چاہا ہے یہ بڑے ذوق والے طالب علم ہے اور ان کے نانا جان ہمارے اہد کریم نے اس خطے کے بہت جید استاذ العلامات تھے حضرت مولانا غلام محمد اختر الحسنی جو بندیال والے بڑے استادوں کے ان شگردوں میں سے تھے کہ حالت ان کے تو زمانے میں آپ کو پیدہ شگرد پھیلے ہیں کوئی مدرسہ ایسا ہے ہی نہیں جو ان کے فیض سے خالی ہو لیکن یہ وہ شگرد تھے ان کے نانا جان کے ان کا آرڈر تھا کہ آپ کہیں اور نہیں پڑھا سکتے آپ کو پڑھانا بھی بندیال شریف ہے زمانے تک انہوں نے بندیال شریف پڑھایا اور ان کے والے صاحب میرے بڑے پرانے دوست ہیں تو ان کے نانا جان کے بعض پرانی کتابوں کے جو اب درس نامی میں پڑھی پڑھائی بھی نہیں جاتی یعنی میں اپنے بارے میں کہتا ہوں کہ ہم آخری خوش نصیب ہیں جنہوں نے وہ کتابیں شاہ صاحب سے زکندر آباد میں پڑھ لی ہیں اب وہ کتابیں درس نامی کا حصہ ہی نہیں ان پہ ان کی تقریریں لکھی ہوئی ہیں زمانہ تعلق علمی کی اپنے استادوں کی عربی کا قیدہ ہے کہ فا این لام کلمہ ان کا ترازو ہے نا عربوں کا عربوں کا ترازو کیا ہے فا این اور لام یعنی تین حرفی اسم جا فیل ہوتا ہے نا پہلے کلمہ کا نام وہ فا قرار دیتے ہیں دوسرے کا این اور تیسرے کا لام بھلے وہ حرف کوئی بھی ہو جیسے دارہ با ہے نا حالانکہ پہلا دعاد ہے پھر را ہے پھر با ہے اب دعاد کو وہ فا کہتے ہیں میں علم کی مثال دوں عالمہ این ان کی فا ہے لام ان کی این ہے اور میم ان کی لام فا این لام کلمہ میں سے اگر فا کلمہ ہو جیم اور این کلمہ ہو نون فا کلمہ کیا ہو جیم اور این کلمہ کیا ہو نون تو اس میں پشیدگی کا معنی پایا جاتا ہے کوئی بھی ہو عربی کا کوئی بھی لفظ اٹھا لے یہاں آیا نا جنہ روزہ کیا ہے ڈھال جنہ فا کلمہ کیا ہے جیم این کلمہ کیا ہے نون جہاں بھی فا کلمہ جیم اور این کلمہ نون پایا جائے گا معنی کس کا ہوگا پشیدگی کا چھپانے کا ڈھال کو ڈھال کیوں کہتے ہیں جنہ کیوں کہتے ہیں کہ وہ دشمن سے بندے کو پشیدہ کر لیتی ہے جن جن کو جن اس لئے کہتے ہیں کہ وہ ہماری نگاؤں سے پشیدہ ہوتے ہیں اور ایسا کلمہ جس کا فا کلمہ جیم اور این کلمہ نون اس میں پشیدگی کا معنی جنون جنون کو جنون اس لئے کہتے ہیں کہ اکل کو ڈھامپ لیتا ہے چھپا لیتا ہے جنین جنین کہتے ہیں ماں کے پیٹ کے بچے کو جو باہر آ جائے ہیں اسے طفل ان کہتے ہیں جو پیٹ میں اسے جنین کہتے ہیں کیوں کہ وہ رحم مادر میں چھپا ہوا ہے جننت فا کلمہ جیم ہے اور این کلمہ نون جنت کو جنت اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ساری زمین سبزے سے چھپی ہوئی ہے دھکی ہوئی ہے تو جہاں بھی فا کلمہ جیم اور این کلمہ نون آئے گا پشیدگی کا معنی ہوئے گا تو روزہ ڈھال ہے ڈھال یہ چھپا لیتا ہے آدمی کو کس سے جہنم کی آگ سے اے اللہ ہمارے لیے روزے کو جنہ بنانا تو صحابہ کرام جانتے تھے کہ روزہ نہ رکھنے کی یعنی قضاء کی بھی اجازت ہے لیکن سفر میں رکھ لینا افضل ہے دونوں قسم کے لوگ تین سو تیرہ افراد میں روزہ رکھے ہوئے بھی اور قضاء والے بھی بدر کے میدان میں پہنچ گئے اور وہ نفری تین گناہ زیاد اسلے سے لیس سواریوں سے بھرپور وہ بھی پہنچ گئی اچھا یاد رکھیں ایمان والوں کے لیے اور سچوں کے لیے زمیشیں زیادہ ہوتی ہیں دنیا میں حدیث سے ثابت ہے نا دنیا سجن للمومن ول جنت للكافر دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے کافر کے لیے جنت ہے کیوں اس نے جو بھی کوئی بھلائی کا کام کر بھی لینا ہے نا دنیا بھی یہ تا اور اعتبار سے بھلائی کا کام کسی کے ساتھ خیر خائی کر دی کوئی راستے سے کانٹا یا پتھر اٹھا دیا یا پڑوسی کے ساتھ اس نے سلوک کر آخرت میں اسے جنت تو ملنی نہیں کیونکہ کلمہ جو نہیں پڑا اس لیے اسے دنیا میں وہ نعمت دے دی جاتی ہے انعام کے طور پر یوں اس کے لیے مختلف کوئی اچھائیاں اس نے کر لی کوئی خیرخائیاں کر لی انعام کی صورت میں دنیا اس کے لیے جنت بنتی چلی جاتی ہے مومن کے لیے فرمایا قید خانہ ہے اور جب اس قید خانے کے مسائب پر وہ صبر کرتے ہیں تو اس کا جر ایسا ہے کہ کل قیامت میں حدیث کے مطابق مومن جب اپنی نیکیوں کو دیکھے گا اور اسے پتا چلے گا کہ یہ فلام فلام مصیبتوں پر صبر کرنے کی بدولت ملی ہے کمن نہ کرے گا کاش دنیا میں اس کے جسم کو آگ کی کنچیوں سے کر دیا جاتا اور اسے کوئی حشیش نہ دی جاتی اور وہ ساری از نیشوں کا عجر اسے آخرت کے میدان میں ملتا صحابہ اکرام کی جماعت تین سو تیرہ نو سو پچاس کے مقابلے میں چند تلواریں وہ بھی ٹوٹی ہوئیں سواریاں پوری نہیں ہیں یہاں تک کہ بدر کے میدان کی طرف جاتے ہوئے قانون یہ تہ پایا کہ ایک ایک سواری پر تین تین بندے باری باری ہمارے آقا کے ساتھ جو دو بندے تھے ایک حضور کا خادم تھا ایک آپ کے بھائی حضرت مولا علی مرتضی تھا جب حضرت علی کی باری آئی تو انہوں نے ہاتھ جوڑ لیے یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے آپ سواری کی ساتھ نیچے چلے اور میں اوپر سرکار نے فرمایا میں پوری دنیا کو مساوات کا درس دینے نکلا ہو تم تو شیرِ خدا ہو جب وہ خادم کی باری آئی دو جہاں کا تاجدار کوئی مثال ایسی پیش کر سکتا ہے آج کتنے بڑے بڑے بادشاہت ہیں کتنے بڑی بڑی دنگیں مارتے ہیں کتنے بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں کہ ہم جی سیکنوں پہ جائیں گے جی دفروں میں ہم یہ کریں گے وہ کریں گے یہ سب کہنے کی باتیں ہوتی ہیں یہ کہنا آسان ہے کر کے دکھانا یہ اس کا کام ہے جس کی پھر زندگی کو رب نے قیامت تک نمونہ بنا دیا فرمایے لَقَدْ قَانَا لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةُ نَسَلَا لَاہم بھی تاقید کا قد بھی تاقید کا ضرور ضرور اے قیامت تک آنے والوں تمہارے لئے رسول پاک کی حیات میں بہترین نمونہ ہے بدر تک یوں یہ کافلہ پہنچا پیاسا اور سواریوں کی کمی سمان کی کمی اسرعہ کی کمی کے ساتھ اور پھر آگے آزمیش دیکھیں کہ کافروں کا کافلہ پہلے پہنچ چکا تھا انہوں نے بدر کے میدان کے جس حصے پہ ڈیرے لگائے تھے وہ قدر سخت تھا وہاں پہنچ جمتا تھا اور جس جگہ مسلمانوں نے پڑھو کیا وہ ایسا تھا کہ سواریوں کے بھی پونک دھنس جاتے تھے اور بندوں کے اپنے پونک بھی دھنس جاتے تھے چھپر جسے ہم کہتے ہیں نا عریش عربی میں کہتے ہیں اس کی سنت پہلی دفعہ بدر والے دنے قیم ہوئی ہے صحابہ کی بامی مشاورہ سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ایک چھپر بنایا گیا کہ حضور آپ نے یہاں خیرنا اور ہمارے لئے دعائیں کرنی پوری وہ شب جمعہ سولہ کا دن گزار کے سترہ رمضان اتفاق سے دن یہی جمعہ کا تھا سترہ رمضان پیارے آقا دست بدعا رہے پوری راہ یہاں تک آپ نے دعا میں انہمات کیا توجہ کی کہ اس وقت عرب کا جو لباس تھا وہ دو کپڑے ہوتے تھے آپ کی سیرت کی کتابوں میں پڑھتے ہوں گے دو کپڑے تو دو کپڑے سے مراج یہ تھا کہ سنی ہوئی کمیز کا رواج کم تھا جس طرح ہمارے ہاں ہاجی ان سنی دو چادرے استعمال کرتے ہیں ایک تہبند کے طور پر اور ایک کوپر کے جسم کو چھپانے کے لئے یہ عرب کام لباس تھا یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات دعا کے اندر وہ جو ہے کہ سرکار اتنے دست مبارک اٹھاتے کہ بغل مبارک کی سفید ہی نظر آتی وہ اسی سے نظر آتی تھے اس وقت بھی یہی لباس تھا سرکار نے دعا میں اتنا انہماد کیا اتنا انہماد کیا اتنے گڑ گڑائے یہاں تک الفاظ کہے کہ اللہ آئیے مٹھی بھرنے حد مسلمان روح زمین پر یہ واحد لوگ ہیں جو تیرا نام لینے والے ہیں اگر آج یہ شہید ہو گئے اے مولا روح زمین پر تیرا نام لے وہاں کوئی نہیں رہے گا اور سرکار کی چادر اقدس کندھوں سے گر گئی حضرت صدیق اکبر نے چادر اقدس اوپر کی اور عرض کی یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ جگیناً آپ کو کامیاب فرمائے گا دشتمند کے مقابلے میں وہ اپنے حبیب پاک کو رسوان نہیں کرے گا اور انشاءاللہ یہ مٹھی بار میں حد مسلمان آج اسلام کا بول بھالا کر دیں گے اور کافروں پر غالب رہیں گے اللہ کے کرم کی برکہ یوں برسی پہلی رحمت اور حضور کا پہلا موجزہ یہ ظہر ہوا کہ اس را چھما چھم بارج برسی چھما چھم بارج برسی اتنی بارج برسی کہ صحابہ اکرام نے پینے کے لیے بھی پانی جمع کر لیا وضو کے لیے غسل کے لیے کپڑے دونے کے لیے خود بھی پیا سواریوں کو بھی پلایا اور زمین جم گئی پونٹ کانے آسان ہو گئے اور دوسری طرف سخت زمین جو ہے وہ کیچڑی کیچڑ ہو گیا وہ دھنسنے لگ گئے اور اس میں ان کے لیے چلنا دوشوار ہو گیا یہ پہلی علامت زہر ہو گئی کامیابی کی اور پھر آپ بتائیں جنگ کا محول ہو دشمن سر پہ کھڑا ہو اور تعداد میں تین گناہ زید ہو اور خون کا پیاسہ ہو ایسے میں آدمی گنید آجائے ہو یہ اللہ کی کدنی بڑی رحمت ہے یہ امن کی نشانی ہے وہ امن کیوں ہوا سورہ نفال کی عیتوں کے مطابق اور بخاری کی حدیثوں کے مطابق پہلے ہزار پھر تین ہزار پھر پانچ ہزار فرشتے اللہ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے ہوتا ہے فرشتوں کے زامنے کوئی پہر سکتا ہے حالانکہ بڑے بڑے سورما آئے ہوئے تھے جتنے سردارانِ قریش مشہور تھے وہ سارے آئے ہوئے تھے اتبا شہبہ ابو جہل یہ سارے آئے ہوئے تھے ابو لہب کسی چکر میں کوئی ان کو دھوکھا دے گیا اور وہ کھسک گیا باقی سارے آئے ہوئے تھے اور سب کا کام بھی تمام ہوئے ستر سورما ان کے چنے ہوئے وہ واصل جہنم ہوئے اور ستر کو بیڑیوں سے کش کے باندھ کے دو جہاں کے سردار کی خدمت میں قیتی کی صورت میں پیش کیا گیا یہ سلام اور کفر کے درمیان ہونے والا پہلا مارکہ ہے اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ اور کفار کا سترہ رولان جمعہ کے دن جب آمنہ سامنا ہوا تو ان میں سے ایک سورما پکاننے لگا حل من مبارزن حل من مبارزن حل من مبارزن ہے تو میرے مدد مقابل آنے والا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے بھائی مولا اے قینات مولا مشکل کشاہ شیرِ خدا کرنم اللہ تعالیٰ وجہہ الاسنا نے عرض کی یا رسول اللہ میں اس کے مقابلے کے لیے جانا چاہتا ہوں سرکار نے فرمائے علیہ ابھی تمہاری ضرورت باقی ہے سرکار نے ایک صحابی کو میدان میں ہوتا رہا کافروں کے آپ کو بدنا تکبر بڑا ہوتا ہے اب ابو جہل کی موت کا میں ذکر کروں گا بھیران ہوں گے کہ آخری سانس تک اس کا فرونی تکبر نہیں گیا وہ کہنے لگا کہ میرے مقابل کا کوئی بندہ لائے جائے جو بڑے اونچے خاندان کا کوئی بندہ ہو تب پھر حضرت مولا علی مجان میں اترے اور ایک ہی ضرب حیدری سے اس کا کام تمام کر دیا آپ کی ظلفکار نے وہ جو خود بھی سر پہ پہنے ہوئے خود اس زمانے کا ایک ایسا جنگی لباس تھا جس کو آج سمجھنے کے لیے آپ یوں سمجھ لیں جیسے ہیلمٹ ہوتا ہے ہیلمٹ سر پر جو زخم لگتا ہے اس سے بچانے کے لیے اور ذرا کہتے تھے اس جنگی لباس کو جو گردن سے لے کر نیچے سارے پورے بدن کو گھام پہ ہوئے تھا جیسے بارش سے بچنے کے لیے اب لوگ استعمال کرتے ہیں بغیرہ یا اس طرح کی چیزیں وہ پورے بدن کو نیزے بھالے کے زخم لگنے سے اور بار سے بچنے کے لیے وہ پینا جاتا تھا اور ڈھال ہوتی تھی جو ہاتھ میں ہوتی تھی یعنی تانے ہاتھ میں اگر تلوار ہے تو بائیں ہاتھ میں ڈھال ہوتی تھی جس سے وہ اگلے کے بار کو روکا جاتا تھا اور اپنا بار کیا جاتا تھا وہ اس سے لگا ہوا تھا لیکن ذل فکار حیدری نے بشمول خود کے بشمول ذرا کے اس کو ٹانٹ کر رکھ دیا اور دو حصوں میں پٹ گیا اس کے ساتھ وہی معاملہ ہوا جو جنگ تبوک میں مراہب نامی کافر کے ساتھ ہوا تھا اس کو بھی بڑا غرور تھا وہ میدان میں اترا تو وہ ڈنگیں بڑا مارتا تھا اچھلتا تھا کونتا تھا اپنی پہلوانی کا زور دکھاتا تھا اور وہ مختلف رجزیہ اشار پڑتا تھا رجزیہ اشار ان شیروں کو کہتے ہیں جو میدان جنگ میں اپنے لوگوں کو اُبھارنے کے لیے اور دشمن پر اپنی دھاک بٹھانے کے لیے پڑے جاتے تھے آپ نے بھی پھر میدان میں آ کر اس کے سامنے زلفقار لہرہا کے کہاتا کہ میں حیدر ہوں میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نامی شیر رکھا ہے تو علی سے لڑ سکے یہ تیری سمجھ کا پھیر ہے تو علی سے لڑ سکے یہ تیری سمجھ کا پھیر ہے تو شیطا کی لومڑی اور وہ خدا کا شیر ہے اسی مرحب کی طرح آپ نے بدر کے میدان میں اس ڈینگیں مارنے والے کافر کو بھی دو طرفہ کٹ کے رکھ دیا اس کے بعد تو پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بھائی میں اور دوسرے حضور کے رضائی بھائی جو نسبی رشتے میں حضور کے چچا ہے حضرت عبد المطلب کے بیٹے اور رضات یعنی دودھ کے رشتے میں حضور کے رضائی بھائی ہیں حضرت امی امارہ حمزہ بن عبد المطلب جن کا آسمانوں پر بھی اور زمین پر لقب کیا ہے حضرت علی تو ہے نا شیر خدا اور ان کا لقب ہے خدا کے بھی شیر اور خدا کے مصطفیٰ کے بھی شیر جنہوں نے اسلام لانے سے پہلے بھی حضور کی حمیت میں کعبے کے پاس اپنی ٹیم میں موجود ابو جہل کا سر پھار دیا تھا کمان سے کمان کا وارکارکہ اس کا سر پھار دیا تھا حالانکہ وہ اپنے چیلے چھنٹوں میں بیٹھ آتا لیکن وہ بات نہیں کر سکا تھا اتنے یہ سور ماں تھے عرب کے حضرت حمزہ ان دونوں ہستیوں نے خاص طور پر میدانے کارساز بدر میں کافروں کے کشتوں کے پشتے لگا دیتا ہے کشتہ کہتے ہیں کاتے ہوئے کو قتل کی ہوئے کو مقتول کو عربی میں اور کشتہ کہتے ہیں دھیر کو یہ لفظ میں نے جانبوچ کے بولے کہ کیونکہ سیرت کی کتابوں میں یہی لکھا ہوتے ہیں تو پھر ہمارے مدارس کے آپ تو طلبہ بھی چونکہ فارسی نہیں پڑھائی جاتی نا وہ بھی کہتے ہیں یہ کیا ہے تو ہمارے کی کیا بات کرے ہیں کشتوں کے پشتے لگا دیئے یعنی مقتولینِ بدر جو کفار تھے ان کے ڈھیڑ لگا دیئے ستر کافروں کو گاجر مولی کی طرح کٹ کے پھینک دیا اور ستر کو باندھ کر دربارے رسالت میں کیجی کی حسیت سے پیش کر رہا بڑے بڑے واقعات ہوئے صحابہ کہتے ہیں کہ ہم حیران ہوتے تھے بساوقات ہم نے تلوار نکالی ہوتی تھی ہمارا گھوڑا کافر کے قریب پہنچ چکا ہوتا تھا تلوار ہم لہرات چکے ہوتے تھے لیکن اتنی بات دل یقین ہوتی تھی کہ ابھی اس کی گردم سے دور ہوتی تھی لیکن کافر کی گردم کٹ کے گرتی اور ایک آواز آتی اکدم حیزوم اکدم حیزوم حیزوم آگے بڑھو ہم دیکھتے کہ ابھی ہماری تلوار تو فلاک کافر کی گردم کے پاس ہی نہیں پہنچی اور وہ کٹ کے گری ہے کان ہے جو اس کی گردم تو کٹتا ہے کان ہے جو کہتا ہے اکدم حیزوم اور یہ حیزوم کیا ہے جب یہ مارکہ ختم ہو گیا اور دربارِ رسالت مام میں اس کی مبارک باگیاں پیشتی جا رہی تھی اور اس پر تمصرہ جاری تھا ایک صحابی عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ یہ حیزوم کیا ہے صحابہ جانتے تھے جو ہماری نگاہ سے چھپا ہے وہ نگاہ مصطفیٰ کے سامنے ورنہ وہ سوچ سکتے دینا کہ ہمیں صرف آواز آئی ہے دکھائی کچھ نہیں دیا تو حضور تو چھپر کی نیچے موجود تھے ہم اپنے سامنے کی آواز والے کو دیکھ نہیں سکے حضور نہیں سکے لیکن یہ صحابہ کا تو یہ نظریہ ہی نہیں ہے صحابی کا تو یہ نظریہ ہی نہیں ہے یہ نظریہ تو ماضی کریم میں وہاں بھی نہیں گھڑا کیونکہ نبی تو وہ ہو ہی نہیں سکتا جو ابلین و آخرین کی بات نہ جانے کیونکہ قرآن ابلین و آخرین سب کا علم ہے قینات کی کوئی خوشکو تر چیز ہے جو اس میں اتنا ہوگا تو جس نے یہ اللہ سے پڑھا ہے اور سارے جہان کو پڑھایا ہے اس سے کوئی چیز چھپی رہ سکتی ہے ہمارے آقا فرمانے لگے حیزوم نام ہے فرشتوں کے سردار جبریل کے گھوڑے کا صحابہ خوش ہو جاؤ یہ نید ایسے نہیں موت کے سامنے بھی آ گئی تھی رب نے اپنی رحمت کے فرشتے اتارے تھے بھرے میدانِ کارزاز میں نہیں تھا آگے نظریہ کی صحابہ سوئے ہیں اور تین گناہ زید کافر سر پہ تلواریں سنتے کھڑے ہیں یہ جبریل کے گھوڑے کا نام ہے جب تم چاہتے تھے کسی کافر کی گردن اڑا دو وہ گھوڑے کو ایڑ لگاتے تھے وہ فرشتے تھے وہ تم سے پہلے اس کا کام تمام کرتے تھے اب آئیں ذرا وہ بڑے کی طرف جس کے بارے میں اللہ کے عبیب نے فرمایا ہر امت میں فیرون ہوئے ہیں فیرون اصل میں نام نہیں تھا موسیٰ قلیم کے دور میں جو تھا فیرون ٹیٹل تھا جیسے ہمارے آئینہ صدر مملوکت اسی طرح رومیوں کے ہاں کیسر تھا ایرانیوں کے ہاں کیسرا تھا بمانہ صدر مصریوں کے ہاں فیرون تھا حضرت یوسف کے دور کا جو فیرون تھا ولید بن ریان وہ وہاں تک ہمارا درس پہنچ چکا ہے الحمدللہ سورہ یوسف کا کہ وہ اب اس نے بادشاہت آپ کے حوالے کر دی اور پرادرانی یوسف بھی اب آئے ہیں غلالے نے جنہیں تصور بھی نہیں کہ غلہ وہ بانٹ رہا ہوگا جو ان کی نظر میں دنیا سے کب کا چل بسا تو آپ نے فرمایا کہ میری امت کا یہ فیرون ابو جہل سب سے سخت تھا اللہ کے حبیب نے بقیدہ اس کی موت پر اللہ کے حضور سعیدہ شکر کیا اسے پتا چلا کہ کوئی بڑا موزی جو اسلام کا اور بانی اسلام کا دشمن ہو دنیا سے جائے تو سعیدہ شکر بجا لانا سنت نظری ہے کئی ایسے موزیوں کے جانے پر الحمدللہ مجھے تو اس سنت کی سعادت حاصل ہوئی ہے یہ ہے کہ آدمی کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ موزی ہے اور کون کس درجے کا موزی ہے کون اپنے زمانے میں ابو جہل کا کردار ادا کر رہے کون یزیدی منصف پر ہے اور کون حسینی منصف پر ہے بخاری شریف کی حدیث ہے توجہ کیجئے گا افطار کا وقت بھی قریب ہے اور ابو جہل کی موت کی بات ہے کن شہبازوں نے اسے ٹھکانے لگایا بخاری شریف میں تبدرمان ابن اوف کہتے ہیں اور یہ پتہ کون صحابی ہیں صحابی کی شان سے رویت کی شان پتہ چلتی ہے سرکار نے کسی کے پیچھے اگر اقتداء کی ہے تو وہ یا حضرت صدیق اکبر کے پیچھے ایک نماز پڑھئی ہے مرضے میں سال میں وہ بھی حضور ارام فرماتے حضور کی نیابت میں وہ نمازیں پڑھا رہے جن کی ڈیوٹی تھی لیکن سرکار کچھین نہیں آیا مسلم بھی میں تشریف لیا ہے اس میں بھی بخاری کے ایک رویت کے مطابق تو وہ پیچھے ہو گئے تھے حضور نے بیٹھ کے نماز پڑھائی انہوں نے ہونچی تک بھی رہنگے لیکن ایک رویت میں آئے کہ حضور نے ان کے پیچھے پڑھے بقیدہ صحت کے دنوں میں حضور نے اگر کسی صحابی کے پیچھے نماز پڑھئی ہے وہ کائنات میں ایک خوش نصیب صحابی احضرت عبدالرمان ابن عوف بخاری کتاب صلو جل نفل صفہ تین سو سنتر مطبوع اکدیمی کتبانہ رامباد کراچی کے عدیث ہیں سرکار دو گروہوں کے درمیان سلو کے لیے تشریف لے گئے قوم نے حضرت عبدالرمان ابن عوف کو آگے کیا اس میں چونکہ سرکار صدیق اکبر بھی حضور کے ساتھ تھے اور دوسری رویت جس میں ہے کہ صدیق اکبر کو آگے کیا تھا تو وہ یہاں تھے تو سرکار آئے تو انہوں نے عبدالرمان ابن عوف کی پیچھے نماز پڑھ کتنے خوش نصیب صاحب ہیں کہتے ہیں میں بدر کے میدان میں کھڑا تھا میں نے اپنے دائے بائیں دیکھا تو دو انساری لڑکے تھے چھوٹے چھوٹے چودہ پندرہ سال کے دونوں بھائی تھے افرا کے بیٹھے ایک انام عاز ایک کا محبس کہتے ہیں میرے دل میں ایک بات آیا اور وہ بات یہ تھی یہ فطری یہ بات ہے نا کچھ باتیں فطری ہوتی ہیں بشری تک آ دیں کہتے ہیں میں نے سوچا میرے دائے بھائی کوئی پڑی الجوان ہوتے کوئی پڑے سورما ہوتے تو مجھے فخر ہوتا کہ ہم تینوں مل کے پل پڑتے کافروں پر چھوٹے چھوٹے بچے اب جہاں اس موقع پر مجھے تنہا لڑنا ہوگا کہتے ہیں مجھے نہیں اندازہ تھا کہ یہ کیسے شیر ہیں ان میں سے جو معاز تھا ڈائن ترہ والا اس نے مجھے آنکھ ماری بخاری شریف کے الفاظ ہیں کہ مجھے آنکھ ماری انہیں اشارہ کی آنکھ سے پوچھا یا محل تارف اب آج جہل اے چچا جانتے ہو وہ بڑا خبیص اسے جانتے ہو ابو جان کہوں نے کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ چھوٹا بچہ کیوں پوچھتا ہے کہتے ہیں اسی سوال جو آپ کے دوران میری نظر بائیں طرف پڑی تو وہ چھوٹا بھی مجھے آنکھ کے شارے سے پوچھتے ہیں یا محل تارف اب آج جہل اے چچا ابو جانتے ہو کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا میں نے وجہ پوچھی تو جو انہوں نے وجہ بتائی وہ شیر میں ایک شیر میں اس کی اکاسی جو ہے کہ گویا وہ کہنے لگے قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے اس ناری کو ناری جھنم والا آگ والا قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے اس ناری کو سنا ہے گائیاں بکتا ہے وہ حبیبِ باری کو کہتے ہیں اتنا کہنا تھا ان کا کہ اچانک میری نظر ابو جاہل پہ پڑ گئی کہ وہ لاتھی لیرا لیرا کے اپنے لڑنے والوں کو بھار رہا تھا اشار پڑ رہا تھا مسلمانوں کے خلاف اتصار رہا تھا کہتے ہیں میں نے اشارہ کر دیا کہ وہ رہا تمہارا ابو جاہل جس کا تم بوجھتے ہو وہ رہا تمہارا مطلوب کہتے ہیں بس اتنا کہنا تھا اگلی بات تو میرے دل و دماغ میں بھی نہ تھی وہ دونوں شہباز کی طرح جھتے اور اپنی تنواروں کے پیادر پہ بار کر کے اس سب سے بڑے دشمن خدا اور باغی مصطفیٰ کو بدر کے میدان میں الٹا کر کے رکھ دیا یہ تھے مسلمانوں کے اس وقت کے بچے ان کی مائیں ان کو رجزیہ اشار سناتی تھی گود میں دودھ پلاتے ہوئے حمد خدا اور نات مصطفیٰ اور اپنے بڑوں کی بادری کے کارنا میں سناتی تھے انہوں نے ٹھیر کر دیا اسے میدان جب مار لیا نا صاحبہ نے تو یہ دو ننشہ زادے حضور کے پاس حاضروں معاذ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اللہ کے دشمن کو قتل کر دیا ہے معاذ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے کیا سرکار نے تلوارہیں دکھاؤ دونوں خون علودہ تھی حضور نے دونوں کی دل جوئی فرمایا تم دونوں نے مل کے اسے قتل کی پھر سرکار نے فرمایا ادراج جا کے ماحول کا جیزہ تو لے ہو افکو صحابہ بعد خلفاء راشد عبداللہ ابن مسعود جو صحابہ اکرام علیہم رضوان میں خلفاء راشدین کے بعد سب سے بڑے عالم بات ابو جہل کی ہے لیکن ہم نے ابو جہل کے کوئی کرنا میں تو نہیں بیان کرنے اس کی تو زلط والی موت کی ہم نے بات کی ہے جس نے اس کی گردن کاٹی ہے اس کی شانس ہونے ابھی زندگی کے اس میں اثار باقی تھے وہ مرا نہیں تھا وہ شہزادہ تو اپنے طور پر اسے مار آئے تھے بلکہ اسی مار کے میں اسی گتھم گتھا ہونے میں حضرت معاز کا اپنا بازو کٹ گیا تھا بعد میں اور جو ان کے بھائی تھے محبوس ان کی ایک بیٹی ربعی بن کے محبوس صحابہ کی اولاد کا بھی دیکھیں اللہ رسول کے دشمنوں سے بغز ہم تو کہتے ہیں خیر ہے اچھا ہمارا اپنا دشمن ہو نا تو سات نسلوں تک دشمن چلتی ہے خیر نہیں ہوتی اہل بیعت کا صحابہ کا بیاء کا مختلف بد عقیدگیوں میں تو خیر مل جل کے رہنا چاہیے رواداری اسلام میں یوں رواداری نہیں ہے رواداری ہے کہ آپ کی ذاتی معاملات ہوں تو رواداری سے پیش آئیں تو حضرت محبوس کی بچی گئی ایک جگہ خوشبو بیچ لیں ایک اور تھا خوشبو بیچ لیں اور یہ اس کی خریدار تھی باتوں باتوں میں تارف ہوا جیسے یہ بڑی مائیوں کو عادت ہوتی ہے گھروں میں آتی ہیں پھیری والی تو صرف کپڑے نہیں دکھاتی بلکہ وہ نانیاں بھی بڑھاتی ہیں اسی طرح وہ مائی زہب بھی لگ گئی جو بیچ رہی تارف میں پتا چلا کہ یہ جو بچی ہے خوشبو چیک کر رہی ہے یہ حضرت معوض کی بیٹی ہے ربئی ان سے بقیدہ جام ترمیزی میں روایات ہیں یہ بھی صحابی ہیں صحابی بنت صحابی وہ کہنے لگی اچھا تم اس کی بیٹی ہو جس نے بدر کے میدان میں اپنے سردار کو قتل کیا یعنی وہ اندر سے بیمان تھی وہ بوڑی وہ خوشبو بیچنے والی حضرت ربئی کہنے لگی نہیں میں اس کی بیٹی ہوں جس نے خدا کے دشمن کو قتل کیا وہ غصے سے کہنے لگی میں تمہیں خوشبو نہیں بیچ دی یعنی پکی اس کی سینے پہ چڑھ کے بیٹھ گئے کون خلفاء راشدین کے بعد اس امت کا سب سے بڑا عالم عبداللہ بن مسعود حضور کا اتنا قرب انہیں تھا کہ صحابہ کی ایک بھاری تعداد حضور کے وسال تک ان کو اہل بیعت کا فرد سمجھتی رہی آنا جانا اتنا تھا انہیں ان کی امی حضور کے گھر والوں کی خادمہ تھی ام ایمن لوگ کہتے ہیں نبی اوہ ام ایمن نے حضور کا وہ پشاب والا پانی جو برطن تھا حضور نے فرمایا ڈالو تو انہوں نے پی لیا پیاس لگی تھی سرکار پیجر ڈال آئے تو انہوں نے کہا سر میں نے پی لیا فرمایا وہ تو پشاب تھا پانی نہیں تھا لیکن تمہیں مبارک عمر بھر تمہارے پیٹ کے درد کی تکلیف تمہیں نہیں ہوگی پاک بوتل میں پانی ڈالیں نکالیں گے پاک نکلے گا نبی کے بدن آتر میں جو جاتا ہے جیسے پاک ویسا پاک نکلتا ہے ہم چونکہ علیشوں کے مارے ہوئے ہیں ہمارے اندر جو جاتا ہے وہ نباک ہوکے نکلتا ہے تو حضرت عبداللہ بن مسعود کیوں اتنے قریب تھے پتہ آپ خدمت کی وجہ سے ان کے تین لقب تھے صاحبہ ان کو کہتے تھے صاحب السواق مسواق والے صاحب النال حضور کے نال پاک سفر حضر میں سائے کی طرح جہاں حضور بیٹھتے دونوں نال پاک اٹھاتے ایک ہوتی تھی نا یہ اس تین ایک ادھر رکھ لیتے ایک ادھر جہاں تک کہ نمازوں میں ثابت ہے کہ انہوں نے نمازیں پڑھیں ہیں جب سرکار کہیں جانے کا ارادہ فرماتے خدمت اکدس میں نالین پیش کرتے استرات کا ارادہ کرتے تقییہ پیش کرتے جمعیرات کو ہر جمعیرات کو بخاری شریف کی عدیث اکان عبداللہ حبیل مسعود یزکر ناس فی کل خمید ہر جمعیرات کو صحابہ کے اجتماع میں باز بیان فرماتے اس باز کے مجمع میں خلفاء راشدین موجود ہوتے بلکہ حوصل عبضائی کے لئے خود مولے میں قینات جلوہ کر ہوتے حضور کے نالین جو اٹھا ہیں یہی بجہ یہی ہے اور کوئی کسی علیدہ یونیورسٹی میں انہوں نے نہیں پڑھا تھا وہ بھی صفحہ اور دار ارکم میں پڑھے تھے حضور کے نالین اٹھائے ہیں کون سے نالین جن کو سر کا تاج بنانے کی تمنہ کرتے ہوئے برادر حضرت شہن سخن استاذ زمن مولانا حسن کہتے ہیں جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو پھر کہیں گے ہاں تاجدار ہم بھی وہ جو فقیروں کو تاجدار بنانے والے نالے ہیں وہ اٹھاتے تھے گئے تو دشمن خدا پڑا ہے سانسیں پاکی ہیں سینے پہ بیٹھ گئے اپنی تلوار جو تھی تیز دھار نہیں تھی اس کی گردن نہیں کٹ رہی تھی اس کا تکبر دیکھو وہ کہتا افسوس کہ مجھے چرواہوں نے زخمی کر کے گرائیا ہے اور بکریوں کا چرواہ میری گردن کٹ رہا ہے اس حال میں بھی اس کا تکبر دیکھو یوں اس نے اپنی تلوار اٹھائی اور عبداللہ ابن مسعود کو دی کہ اس سے میری گردن کٹ اور نیچے سے کٹ نہ تاکہ جب مقتولوں میں مقام پر بھی اتنا تکبر اس کا جب حبیب خدا کے دربار میں یوں فٹبال کی طرح وہ گردن ڈالی عبداللہ بن مسعود نے سرکار سجدہ ریز ہوئے اور فرمایا ہر امت میں فیرون ہوا ہے میری امت کا یہ فیرون سب فرائین سے زیادہ سخت تھا اور آپ اللہ کا شکر بجان آئے یہ تھا اسلام اور کفر کے درمیان پہلا مار کا تین سو تیرہ نہت مسلمانوں نے جرت و بہادری کی وہ مثال پیش کی کہ رہتی دنیا تک ہم سب کو یہ کہنا پڑتا ہے جان ساران بدر احد پہ بے حد درود جان ساران بدر احد پہ بے درود حق گزاران رفاقت پہ لاکھوں سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جان بازیاں ان کے آگے وہ حمزہ کی جان بازیاں انہوں نے دکھائی ان کے آگے وہ حمزہ کی جان بازیاں شیر غرران ستوت پہ لاکھوں سلام اللہ تعالی ہمیں اہل بیعت کا بھی خادم بنائے صحابہ کا بھی اسی حضرات اعتقاف کی نیت بھی کرنے اعتقاف کی نیت عبادت کی نیت سے کریں شریعت کا مسئلہ ہے کہ اعتقاف ویسے عبادت کی نیت سے نفلی اعتقاف کی نیت کرنی چاہیے پھر زمنی طور پہ مسجد میں کھانا پڑ جائے یا پینا یا سونا کو جہز ہوتا ہے خاص اس کے لیے کرنے سے وہ جہز نہیں ہوتا اس لیے نیت کرنے یاد رکھیں ہماری اہل بیعت سے جو محبت ہے یا حضور کے صحابہ سے دونوں نے وجہ ایک ہے اور وہ وجہ ہے حضور ورنہ اہل بیعت کا معنی ہے گھر والے ہم ہر کسی کے گھر والے سے پیار نہیں کرتے جب ہم اہل بیعت بولتے ہیں تو کون مراد ہوتے ہیں اہل بیعت نبوعت تو وجہ حضور بنے نا اور صحابہ کا معنی ہوتا ہے ساتھی ہم ہر کسی کے ساتھیوں سے پیار نہیں کرتے لیکن جب اصحاب بولتے ہیں تو مراد کون ہوتے ہیں اصحاب مصطفیٰ تو اصل وجہ پھر حضور کی ذات ہوئی تو اس لئے کبھی بھی ان غلط لوگوں کی طرح نہ ہو نہ جن کا دین ایک مہینے ہوتے دس دنوں کے لئے اہل بیعت کی محبت کا نام لے کے صحابہ کا بغس نہیں اور ان لوگوں کی طرح بھی نہ ہو نہ 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 خارجی نہ رافضی سنی ایک ہاتھ نے اہل کا نجوم میرا ہر صحابی اسمان ہدایت کا چمکتے ستارہ جس کے بھی قدم با قدم چلوگے منزل ہدایت پالوگی اور فرمائے انہ محبت سفین نوح من راکبہ فنجا ومن تخل فانہ فالق میرے اہل بیعت کی مثال کشتی نوح کی معنی دے جو اس کشتی محبت کا سوار ہوا وہ پار ہوا جو پیچھے رہا وہ تباہ و برباد ہوا امام فخر دین راضی تفسیر کبیر میں دونوں حدیثیں نکل کر کہتے ہیں سنیو تمہیں مبارک پردہ زمین پر تم واحد مخلوق جن کا ایک ہاتھ ایل بیعت ایک ہاتھ صحابہ کے دامن سے تمام حضرات وہاں اس طرف تشریف لے جائیں بسم اللہ پڑھیں دروشری پڑھیں دعا مانگیں وقت افطار کی دعا قبول ہوتی ہے